امیس پال ہتیاکان کے بعد سے گودو مسلم فرار ہے جس کو لے کر کے تمام جات ایجنسیاں لگاتار اس کی تلاس میں دبستے رہی ہیں پھر حال گودو مسلم کو لے کر کے ایک اور خلاصہ ہوا ہے کہ گودو مسلم لکنوں یونیورسٹی میں ایک فرجی نام کے ساتھ رہ رہا تھا ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے پورو ایپی اصدکاری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کچھ جانکاری آپ گودو مسلم کے بارے میں جس طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ فرجی نام سے لکنوں میں رہ رہا تھا یہاں پر بھی اس نے کئی ساری بمباجی کی گھٹناوں کو انزام دیا آپ سے کس طریقے سے اس کا پالہ پڑا تھا تب کس طریقے سے اس نے کیا کیا نئے نئے خلاصے کیا تھے دیکھیں جب ہمارا پالہ پڑا تھا وہ تو سندر ہو دوسرا تھا سٹی ایف کا گھٹن ہوا تھا شیپرکاش کے لیے ہوا تھا شیپرکاش کے بارے میں انفارمیشن اکٹھا کرنی تھی اور یہ شیپرکاش کے رائیول گروپ کے ساتھ تھا شیپرکاش نے ساتین سنگھ کو مارا تھا اس سمیں بھی اس کے ساتھ تھا تو ہمیں اپنی انفارمیشن اکٹھا کرنے کے لیے اس کو ہم لوگ لے آئے تھے تب ہی یہ پتہ لگا تھا کہ وہ انورسٹری میں تمام چھاتر نیتاؤں کے ساتھ رہا جو انورسٹری میں گھڑباجی تھی پورپ کے لڑکوں کی پشن کے لڑکوں کی ان میں سے ایک کے ساتھ یہ رہتا تھا وہاں بھی بمباجی کا کام ہی یہ کرتا تھا شروعات میں یہ لوگ اپنے ساتھ کہیں شہر میں رہتے تھے بعد میں ہوسٹل میں کمرے ساتھ رہنیتا ہی تھے کمروں میں اس کو داخل کرا دیا وہاں اس کو آشیس چودری کے نام سے جانا جاتا تھا انہی لوگوں نے کہا کہ اس نام سے مت کرنا نہیں تو یہاں لڑکے اگر الہاباد کے بھی ہوں گے تو یہ سوچنا ہو جائے گی کہ تم پنا پنا کیسے میں وانٹڈ ہو پولیس تم کو یہاں سے لے جائے گی اور ہمارے لیے دکت ہوگی تو اس لیے وہ اس نے آشیس شروعات میں جب یہ ان لوگوں کے ساتھ گھوما کرتا تھا انورسٹری کیمپس میں نہیں رہتا تھا تب اسے آیوش چودری کے بارے میں اس سمائے بھی پتا لگا تھا کہ آیوش چودری کوئی لڑکا ہے بم بہت چلاتا ہے یا بناتا ہے بعد میں جب یہ کیمپس میں رہنے لگا تو یہ آشیس چودری کے نام سے ہی اس جمانے کے جو لوگ بھی لڑکے ہیں یا جو اس سمائے کی چھاتر راجنیت میں تھے یا ان چھاتر گھوٹوں سے جن کا سممند رہا ہوگا وہ سب جانتے ہیں کہ ایک لڑکا کوئی جس کا نام آشیس چودری تھا وہ بم بنانے کا کام کرتا تھا بلکل سر یہ گھوٹو مسلم نے کیا یونیورسٹی میں کبھی ایڈمیسن لیا تھا پڑھائی کر رہا تھا کبھی نہیں یہ کبھی چھاتر نہیں رہا ہے یا کہیں کسی چھوٹے موٹے کورس ملیا ہو تو نہیں لیکن گھر والوں نے اس کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا وہاں بار بار پولیس آتی تھی چھوٹے چھوٹے گنڈوں مدماشوں کے ساتھ بھومنا چھوٹا موٹا اپرات کا کام کرنا تو وہ اس سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے وہیں اس تھانی لڑکے آس پاس کے جو لڑکے یہاں سلطان پر کے پڑھتے تھے ان کے ساتھ اسے پڑھنے بھیجا تھا جب گھڑو مسلم یونیورسٹی میں تھا یہاں پر بم باجے کی اکھٹناوں کو انجام دیتا تھا کیا تب بھی وہ بم بنانے میں اتنا ایکسپرٹ تھا کہ وہ ہاں سے طول کے بم بنا دیتا تھا بلکل وہ اس زمانے میں جب اس نے پہلی ہتیا کی تھی تیرانبے چورانبے کے آس پاس تب بھی بم سے کی تھی اور دو ہزار تیس کا یہ امیش پال حقیقان کا آپ دیکھی رہے ہیں کس طرح اس نے بم کا پریوک کیا اسی لئے اس کو گھڑو بمباج کہتے ہیں گھڑو مسلم تو ہم آپ شرافت کی بارشاں میں اس کا نام لیتے ہیں اس تھانی روپ سے سب اس کو گھڑو بمباج کی ہی نام سے جانتے ہیں بلکل تو یہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے پوروائی پیس اتھکاری راجس پانڈے جیتے زندہ کہنا ہے کہ بمباج گھڑو مسلم لکھنو یونیورسٹی میں اپنے پرانے مقدموں میں بانشت تھا اور اسی کے چلتے ہوئے نام بدل کر یہاں پر رہ رہا تھا تاکہ وہ اپنی پہچاند چھپا سکے جائے کرشنا پیٹے سی یو پی لکھنو موسیقی